پریئے چھاتھوں اس کچھا میں آپ کا حارتی سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھولی خدان ہی اتبادن کا مقصروت ہے اتبادن کا تبسک ہے کہ کھولی خدانوں میں پریوک لانے جانے والے مسینوں میں مکھ روپ میں ڈمپر ڈیجل چلکت ہائیڈنگ ارث موڈنگ مسین، روپ سوویل، ہائیڈولک سوویل، بائک کو، ریڈ لائن، پیلوڈر، ڈوچار، ریپر، اسکریپر، ڈیل مسین، گریڈر، سرفیس پوائنر، بکٹ بھیل اسکیویٹر ایوام ان دوسری مسینوں میں جیسے باٹر ٹینکر، موائل کرین، ٹائر ہینڈلر، ٹرک مانٹیڈ، دیجل فیلنگ پمپ، ٹرک مانٹیڈ، لوگری کے سن بھاند، موائل ورک سوک، ایوام اور ہم لوگری کے سن بھان کے ساتھ ساتھ لائنٹنگ ٹاور بھی مکھ روپ سے آتے ہیں اس میں سے پرتیک کے بارے میں بشتیت جانکاری دی جائے گی اس میں ہم مکھ روپ سے مکھ بھاگوں کی جانکاری اور سورچہ کے کون کون سے یکتی لگے رہتے ہیں کون کون سے پارچ ہیں اس کا کیا کیا کام ہوتا ہے کیسے کیسے کام کرتا ہے ہم بشتیت جانکاری دیں گے تو آئیے سرپر تھم ہم ٹمپر کے بارے میں جانکاری اپرات کرتے ہیں آپ ٹمپر جانتے ہیں کہ ٹمپر کھولی خطانوں میں کوئلا اور عوضی کے پریوہن کے لئے مکھ سادھن ہے ٹمپر کا مکھ بھاگ ہے چے چیز چک کا ٹائر چالک کا کے لئے انجن ٹانس میشن ٹرائب ساپ ٹیسپینسیل ہائٹرولک سسٹم اور ایئر کنٹولنگ سسٹم سٹیرنگ پاڈی ہاؤسنگ ایوان بریک ہے تو سرچھا کے سادنوں میں دمپر میں جو سرچھا کے سادن لگی رہتے ہیں اس میں سرپر تھم بریک کا نام آتا ہے بریک میں سربیس بریک پارکنگ بریک لیٹائر بریک دمپ بریک کے روپ میں جانا جاتا ہے اور لائٹ اندیکیٹر لائٹ جسے پارکنگ لائٹ اتیادی لی شیفٹی سادن ہیں سیپٹی ویلٹ آوٹو ڈیپنگ سسٹم یہ رات کے سمائے چالک کی آنکھوں میں چمکہ نہ دے اسے روپنے کے لیے آوٹو ڈیپنگ سسٹم بنائے جاتے ہیں لگائے گئے ہیں سپیڈ لیمیٹ ڈیوائسز جو الیکٹرونیک یا میکنی کلی دوارہ چلیت ہو سکتے ہیں جیسا کی پرپندک نیدیش دیتا ہے اسی گتی پر یہ گتی کو سیما اردھائیت کر دی جاتی ہے آگے ہم آپ کو لیفٹنگ باوڈی لاؤک ایریجمنٹ ہوتر اور سنکیت کے ساتھ لگی رہتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ڈالا اٹھا ہوا ہے اور اس سوچت کرتے ہیں ری آر ری بھیو میرار فلائنڈ ایسپاوٹ میرار بلائنڈ چھٹ کو دیکھنے کے لیے پریوک میں لائے جاتا ہے اسی پرکار ری آر لی بھیو بھیجن سسٹم جہاں باہن کو پیچھے کی دیکھنے کے لیے پیچھے کے پردی بھیمبو کو جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے پریوک میں لائے جاتا ہے آوڈیو بھیجول ایلارم یہ ہٹی جی میں اس کے دوارہ اپٹوٹ ہونی چاہیے اور جب باہن کو جیسے بھی ری بارس گیر لگائیں گے آوڈیو بھیجول ایلارم بجنا شروع ہو جائے گا جس سے پیچھے والا ورکتی شاب دھان ہو جائیں گے فائر سسپنسن سسٹم فائر تیسٹنس اور گرم اسٹھانوں میں جہاں رہتے ہیں وہاں آگ پرتی رودھی یہ بندر لگائے جاتے ہیں ایلیکٹرکل بائر اور آبرن اگنی رودھک رہتے ہیں اسی پرکار ٹربو چارجر گارڈ اور اگزاوسٹ ٹیو پینٹ کیا ہوا رہتا ہے جو انسولیٹ کیا ہوا رہتا ہے تاکہ وہ سرچیت رہ سکے اسی پرکار بیٹک کٹ آف سویچ بھی رہتا ہے پروپیل لرشاپٹ گارڈ جو ہائیڈڑولیک خوز کی سرچہ ہیتو چھتی کو روکنے کے لیے پریوکت کیا جاتا ہے کیوین گارڈ اسٹینس یہ کنوپی جو کی کیوین کے اوپر ایک چھترک چھت کا سرچیت چھت کا کام کرتا ہے ٹیل گیٹ پروٹیکشن چالک کو سرچہ دیتا ہے جب وہ ہیڈ آن یعنی شامنے شید یا سیدھے یا ہیڈ ٹو ہیٹیل ٹکر ہونے سے یہ بچاتی ہے اسی پرکار پروکسی میٹی وارننگ ڈیوائز چالک کو سامدھان کرتا ہے جب کوئی ان بہان اس کے نزدیک آتا ہے جب کوئی ان بہان اس کے نزدیک آتا ہے تو یہ ڈیوائز بجنا شروع کر دیتا ہے اور ڈرائیور کو سچیت کر دیتا ہے اسی پرکار ریٹرو ریفلیکٹیو ریفلیکٹر یہ ڈمپر کے چاروں طرف لگا رہتا ہے جس سے رات میں آسانی سے دیکھائی پڑ سکے لوڈ انڈیکیٹر اور ریٹارٹر یہ اوبر لوڈ کو روکنے کے لیے یکتی لگائی گئی ہے ایمرجنسی ایسٹیرنگ اور آگے جو ہے میکنیکل ایسٹیرنگ لوگ یعنی جب مرمت کا کارج کیا جا رہا ہے اس سمائے ایسٹیرنگ لوگ کرنے کی برستہ ہوتی ہے اس پرکار ہم اس کے سرچھا ینتروں پاٹوں اور کیسے کیسے کام کرتا ہے یہ جانکاری پرابط کر لیے ہیں اب آئیے اس کی بریک کا ٹیسٹنگ کی بیدھی میں بتلاتا ہوں یہ تو بیدھی ہے پرابدھان ہے کہ پندرہ دینوں میں کم سے کم ایک بار بریک کا ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کی پرنام کو پنجی کھرت باؤنڈ بیش کھاتے میں درج کرنا ہے جس میں ابھیانتہ پرتی حدہ اچھر کریں گے تو سرویس بریش کا جات کے لیے پریچھن کے لیے تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے سمتل سڑک پر کیا جائے گا منٹ تک وہ اپنے سے نہیں لگھ گھتا ہے یا اس میں کسی پرکار کا مہمم نہیں ہوتا ہے تو پارکنگ بریٹ سہی ہے اس کے اطریق ان بریکوں کی بھی جاج پندرہ دینوں میں کم سے کم ایک بار کی جائے گی جہاں بریک کی جاج کی جاتی ہے وہ چھتر کو گھیر کر رکھا جائے گا تاکہ انویتیوں کا پربیش نہ ہو سکے یہ ہوا ٹمپر کے بارے میں بیشتی جانکاری اسے اپنے کھوپی میں پنجی پھرت کر لیں یقفی کی آپ کیوں بھوٹ پر میں بیشتی جانکاری دیا ہوں آپ اپنے پوشتی کامے پناہ ایک بار ملاب کر لیں اور آپ یاد کر اپنے سیوہ کو اور بہتر طریقے سے دینے کے لئے کوشش کریں